خطاب کے دور میں ایک شخص زنا کرتے ہیں جب پکڑا گیا جب پکڑا اور اس کو مارنے لگے اور اس پر حد نافذ کرنے لگے تو اس نے کہا امیون المومنین واللہ ہی میں پہلی دفعہ کر رہا ہوں اپنے خطاب نے بغیر اس کو جانے توٹولے اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی کسی ایسے شخص کو جو پہلی دفعہ گناہ کر رہا ہوں ایکسپوز نہیں کرتا جب انسان بار بار گناہ کرتا رہتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایکسپوز کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ تم پہلی دفعہ گناہ کرو اور پہلی دفعہ تم ایکسپوز ہو گئے تو جو پرائیوٹ لائف ہے ہماری جو اس کو پاک کر لے گا نا اللہ تعالیٰ اس کی پبلک لائف کو پاک کر لے گا اور ہم دوکر الحمدلہ مسلمان ہیں ہمیں سے اکثر کے نام عبداللہ عبدالرحمن سلیمان طاہر ہیں مسلمانوں کے نام ہیں اور ہمارے آئی ڈی کارڈ بھی دیکھیں اسلام لکھا ہے لیکن قیامت کے دن جو ہے نا وہ آئی ڈی کارڈ والا جو ریلیجن ہے وہ چیک نہیں ہوگا قیامت کے دن پرائیوٹ لائف چیک ہوگی کہ جب وہ اکیلے جاتے ہوں گے رات گزر گئی ماں باپ سو گئے بہن سو گئی بیوی سو گئی آپ کوئی نہیں دیکھ رہا لاؤنج میں گئے یہ چیز ان کے پاس ہے فیس بک پر سکرولنگ کرنا شروع کی کسی سے بات چیت کی اور اچانک سے خیال آیا کہ اور فوراں سے کھولا اس کو اور چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتے دیکھتے بڑی بڑی گناہوں میں چلے گئے اور پھر اپنی آنکھوں کو اور اپنے پرائیوٹ پارٹس کو پلیز کیا یہ ہے اس حدیث یہ اکیلے گئے تو کیسی عورت کے ساتھ زنا کیا اکیلے ہوئے تو شراب پی اکیلے گئے تو ایکسٹیسی سٹرابری آئیس ایل ایس ڈیز یہ لینا شروع کر دیں و جو پرائیوٹ لائف پہ ہوں گے تو وہ ان کا مسئلہ بد ہے کیا ہوگا یہاں جو حدیث ہمیں بتاتی ہے وہ لوگوں سے ڈرتے ہوں گے لوگوں سے چھپتے ہوں گے اور اللہ سے نہیں ڈرتے ہوں گے یہ اللہ کو بلکل پسند نہیں ہے بات کہ میں آپ لوگوں سے تو چھوٹوں حالانکہ آپ لوگوں کی آپ لوگ نہ مجھے رزق دیتے ہو نہ آپ لوگوں کا آپینین میٹر کرتا ہے نہ آپ لوگ مجھے صحت دینے والے ہو اور نہ میں آپ کو یہ سب کرنے والا ہوں تو میں آپ لوگوں سے تو چھپوں لیکن میں رب العالمین سے نہ چھپ سکوں جو مجھے ہر چیز دینے والا ہے تو اللہ کو یہ چیز بلکہ پسند نہیں ہے کہ انسان پردے تو بند کرے کنڈی لگے انسانوں سے چھپے لیکن مجھ رب العالمین سے جو کہ قادر ہے اس پہ کے میں اس کی سانس سے روک لوں مجھ سے نہیں چھپا اور ہم چھپے جائیں تو کہاں جائیں تو من اصلحہ سریر آتا ہو اصلحہ اللہ وعلانی آتا ہو اور جو نیک عمال کرے گا پرائیوٹ لائف میں یعنی مریم علیہ السلام پرائیوٹ لائف ان کی بلکل پاک صاف تھی آج ہم سب کو پتا ہے کہ وہ اس تائم کی لوگ ان پر والعیاد و بیلہ زنا کی تحمت لگا رہے تھے لیکن وہ پاک ہیں زکریہ علیہ السلام نے چھپ کے دعا کی واللہ کوئی نہیں سن رہا تھا اللہ خود کہتے ہیں کہ بڑی چھپ کے انہوں نے دعا کی جیسے میں بھی نا کوئی بندہ گھاڑی میں جا کے اللہ سے دعا کرے کون گیا کس نے دعا کی لیکن اللہ نے ان کو ایکسپوز کر دیا کہ جب وہ اپنے رب سے اکیلے میں مانگ داتا تو اگر آپ اکیلے میں نیک انسان ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں میں بھی آپ کی محبت ڈال دے گا لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں تنہائی میں تو پھر الٹیمیٹلی لوگ بھی آپ سے نراز ہوں گے اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت ملکل ختم ہو جائے گی اور وہ آپ کی عزت ملکل ختم ہو جائے گی اور وہ آپ کی عزت ملکل ختم ہو جائے گی